بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ویلکمز ٹو موم کچن آج مومز کچن میں بڑھ رہی ہے چکن چومنز بنانا بہت آسان ہے اور بہت جلد بڑھنے والی ریسپی ہے آئیں دیکھتے ہیں چکن چومنز بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ساری سبزیوں کی کٹنگ کر کے رکھ لے تھی یہ میں نے جو ہے نا لمبائی میں کٹنگ کیے ٹماٹر بھنگو بھی شملا میرچ گاجر اور اگر آپ آلو اور اگر آپ مطر بھی لینا چاہتے ہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالے میں نے سکپ کر دیا اس کے بعد میں نے چکن لیا ہے بون لیس ہاف کے جی یہ سپگڑی ہے میرے پاس اور لسر ادرک کا پیسٹ ہے اور ایک اس کے اندر میں نے پیاز پرش کی ہے ٹھیک ہے سویا سوز چلی سوز چلی فلیکس ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہوگی اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پتیلے میں پانی ڈال کر رکھ دیا ہے پوائل آئے گا اور اس میں ہم اپنی سپگڑی اوبالیں گے ٹھیک ہے ٹو اینڈ ہاف چمچ میں نے نمک ڈالیا ڈال کر اس کو رکھ دیا یہاں پہ میں نے پین میں آئل ڈالا ہوا ہے اور اب ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر اور پھر ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر پھر اس کے اندر تھوڑا سا اس کو سوٹے کر کے پھر اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے یہ ڈال گے رکھ دیں گے اور یہ سارا میں اس طرح اس میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے جی یہ سارا ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا اس کو سوٹے کر لیں گے ہم اور پھر اس کے بعد یہ سارا ہم اس کے لئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکم کا ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اگر ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو جلدی سے لائک بھی کر لیجئے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا بس ایک سے آدھا منٹ ہم اس کو ساتے کر کے پھر اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے زیادہ پیاس بغیرہ اس میں نہیں جاتی صرف میں نے ایک چھوٹی سی پیاس ڈالی ہے اس میں ساتھ ہی ادھر کلسن کے ساتھ ہی اس کو میں نے کرش کر لیا تھا ٹھیک ہے جی اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن نہیں کرنا جیسے ہم دوسرے مسالوں کو ادھر کلسن کو گولڈن براؤن کرتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں اس کو زیادہ آپ نے گولڈن براؤن نہیں کرنا اس کو ایک سے آدھا منٹ کے لیے صرف آپ نے ساتے کرنا ہے ساتے کر کے اس کے بعد اپنے اس میں چکن ڈال دیں گے اچھا جی اب ہمارا اس میں جائے گی ایک سے دو عدد دالچینی کا ٹکڑے دو بڑی الائچی ایک لونک تاکہ جو آپ کے چکن کی وہ سمیلس ہی ہوتی ہے وہ پھر نہیں آتی اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اس کے اندار ڈال ٹھیک ہے یہ اب اس کی ہم اچھے سے اس کی بنائی کریں گے کہ اتنی دیر بنائی کریں گے کہ چکن کا کلر ہمارا چینج ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنی سبزیاں ڈال دیں گے اور پھر ان کی بنائی کر کے پھر اس کو دمزے دیں گے اتنی دیر میں ہماری سپیکڈی بھی بوائل ہو جائے گی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور باقی مسالہ جاتھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں ڈالتے وقت اچھا جی ابھی دیکھتے ہیں ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اب اب ہم اس میں سپیکڈی ڈالیں گے اچھا اس کا سائز آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اسی طرح ساری ڈال دیں تو چاہے تو آپ اس کو ہاپ کر کے سائز چھوٹا کر کے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں 1 and half پیکٹ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہمارا چکن بھی دیکھیں ہمارے چکن نے بھی کلر چینج کر لیا ہے اور اب اس میں ہم یہ ساری کٹی ہوئی سبزیاں ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ ساری سبزیاں ہم نے ڈال دیں اور پھر ہم اس کو میکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ساتھ ہی ڈالیں گے نمک 2 ٹیبل سپون میں نمک ڈال رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون میں کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال رہی ہوں اگر آپ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کٹی ہوئی جو ہے سرخ مرچ ڈال سکتے ہیں چیلی فلیکس میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون ہی میں خوش دھنیا ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون ہی میں زیرہ پاؤڈر ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاؤڈر نہیں ڈال رہی اس میں میں نے سبز مرچیں بھی کٹنگ کی ہے جو ہے شملا مرچ بھی کٹنگ کی ہے تو آپ اپنے جو ہے ٹیسٹ کے مطابق آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ سپائس والے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اتنی ہی کی ضرورت ہے تو میں نے اتنی ہی سپائس ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اب اسے پانچ سے دس منٹ کی ہم بنائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اچھا جب ہی ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو کو کور کر کے رکھا تھا ابھی دیکھتے ہیں بسم اللہ چلیے دیکھیں ہماری سبتیاں جو ہیں اور چکن بھی اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے چار سے پانچ منٹ اور پکانا ہے اور اس ٹیج پہ ہم نے سویا ساس ڈالنی ہے سویا ساس 2 سے 3 ٹی بل سپو چیلی سوس 1 ٹی سپون یا ہاف میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈالی جی کیونکہ میں نے چیلی فلیکس بھی ڈالی ہوئی ہے اور پھر اس لیے 2 سے 3 ٹی بل سپو سرکا ہمارے سپکڈیز بھائل ہو چکی ہیں میں نے ان کو چھنی میں ڈال لیا ہے اب بس 3 سے 4 منٹ کے لیے بھی اس کو ہم نے اور بنائی کرنی ہے اور بنائی کر کے پھر ہم اس کے اندر یہ ساری بھائل کی ہوئی سپکڈی ڈال کر مکس کریں گے اب اس وران ہم اس میں سپکڈی ڈالیں گے بسمیلال اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کو کور کریں گے دو منٹ کے لیے پھر ہمیں فائنل لک آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزے دار چکن چومنز تیار ہوئے ہیں اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے چکن چومنز کیسے بنے ہیں دیکھیں یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنے ہیں اور انتہائی مزے کے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ